میرے بھائیو ذو الحجہ کے حوالے سے چاند ایک ضروری باتیں میں زمناً ارز کر دوں کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے تین حدیثیں ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق 5117 سے 512 تک اور مشکات میں بھی موجود ہیں 1459 اور فواد عبدالباقی والی جو مسلم کی ترقیم ہے نا اس میں 1977 ہے یہ فواد عبدالباقی نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہے مکتبہ تو شاملہ میں بھی چل رہا ہے وہ جب ایک طرح کے مختلف احادیث کے ترق آتے ہیں نا تو وہ سب کو ایک نمبر دے کے بٹوں کی نمبرنگ چلاتے ہیں اب یہ دیکھ لیں آپ سات ترق ہیں 5117 سے 5123 تک کانٹینیوز نمبرنگ میں لیکن فواد عبدالباقی نے ان سات کے ساتھ کو ایک ہی نمبر دیا ہے 1977 اسی لیے اس صحیح مسلم میں ٹوٹل احادیث ہیں 3033 3033 اور جبکہ کانٹینیوز نمبرنگ والی جو دار اسلام نے تو ہر دونوں چھاپ دی ہیں جس کا پی ڈی ایف اور اسلام 360 میں کانٹینیوز نمبرنگ ہے 1 سے 7563 تک وہ ٹوٹل احادیث اس میں 7563 ہیں جس میں ریپیٹیشن کے نمبرنگ کو ایک کر دیا ہے اس میں 3033 ہیں یہ میں نے آپ کو زمین بتا دیا اسلام 360 میں بھی آپ کو کانٹینیوز نمبرنگ ہی ملے گی اور پی ڈی ایف بھی اسی پہ اچھے جلدوں والا تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کا میں نے حوالہ دیا کہ جب ذلہجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس کو پائے ذلہجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ قربانی ہونے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے نہ اپنی کھال سے کوئی چیز تارے کوئی بال رمووو نہیں کرنے نہ کوئی داڑی والا معاملہ نہ موچوں والا معاملہ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میری موچیں بھی بڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نہ داخنوں والا معاملہ کرنے نہ زیر ناخ بال کا نہ بغنوں کے بال کا یہ دس دن کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جب تک قربانی نہ کر لے سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ حاصل نے یہ روایت کیا اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو تحفت انعب لے جائیں سن ابھی دعود میں ٹو سیون ایٹ نائن سن نسائی میں فور تھری سیون زیرو اور مشکات میں بھی ہے وان فور سیون نائن بھائی یہ مشکات کو پکڑ لیں مسئلہ میرا ہے ایک سو گیارہ بھی مشکات کے مکمل تعریف پہ میں نے بخاری مسلم کے تعریف پہ لیکچر نہیں دیا کیونکہ وہ سب کچھ اس میں کور ہے مشکات میں اس میں نمبر ہے وان فور سیون نائن اور یہ حدیث امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی موافقت کی امام ابن حبان نے بھی صحیح کا شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی صحیح کا اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے اس دن کو امت کے لیے عید قرار دے دوں ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے میں غریب ہوں خود بس اس کا میں دودھ یہ نہیں استعمال کرتا ہوں تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اللہ حبی آپ جذبہ دیکھیں ساڑے ور کا ہوں تھا نا پہلی کنگلوٹ کرنا تھا میں آئے گریبا ضرورت ہی کوئی نہیں آئے 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 تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے زبا مت کرو اسے زبا مت کرو تم عید کے دن اپنے بال ناخن اور موچھیں کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں امپلائیڈ ہے پھر کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی ان دس دنوں کے اندر یہ بال صاف نہ کریں ناخن نہ کٹوائیں اگر کٹوا بھی لیتا ہے تب بھی اس میں چکے الفاظ اس طرح کی قید کوئی نہیں میں اجداد کر رہا ہوں تب بھی عید والے دن وہ یہ بال غیر ضروری صاف کریں اور ناخن کاٹ لیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک قربانی کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ عطا کر دے گا لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سنت ہیں قربانی والے بندے کے لیے بھی یہ سنت ہے اگر اس نے غلطی سے بال کاٹ لیے یا جان بوچ کے بھی کاٹ لیے تو وہ حرام کا مرتقب نہیں ہوگا نہ دم واجب ہوگا مجھے تو لوگ ایمیز پر یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دم تو نہیں واجب ہو جائے گا ایک قربانی دیڑے پیچھے ایک اور قربانی دیڑی پہ جائے وہ دم والا معاملہ جائے وہ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے ہوتا ہے یہ ان کی حاجیوں کی صرف نکل اتاری گئی ہے ان کے ساتھ مشابہت پیدا کی گئی ہے اس وجہ سے ایک سوا والا کام ہے اگر کوئی مطلب نہیں کرتا گنگار نہیں ہوگا ایک اور توفہ لے لیں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق نائن سکس نائن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں یعنی یہ جو پورا اشرا ہے یکم ذلحجہ سے دس ذلحجہ تک ان دس دنوں میں کیے گئے آمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے ایک صحابی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال سب کچھ ہی لٹ گیا صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا صرف جہاد کرنے والا بھی ان دس دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا سعی بخاری 969 اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6154 مصنف ابن عبی شہبہ میں 13919 انٹرنیشنل امریک کے مطابق ابن عمر سے اس میں بھی یہ الفاظ ہیں اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کسرت کے ساتھ تکبیر تحلیل اور تحمید بیان کرو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ اور یہ دیکھیں ہماری تکبیرات جس پہ سنی شیعہ سب کا پوری امت کا اجماع ہے جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہو گیا تکبیر لا الہ الا اللہ تحلیل واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تینوں چیزیں آگئی ہیں تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں بالی تکبیرات بلند کی جائیں اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی نائن سکس نائن اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان دس دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تاکہ لوگ بھی تکبیرات پڑھیں یعنی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری نائن سکس نائن کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے اچھا اب یہ ہیڈنگ والا جو رولا ہے نا یہ جو اسلام تھی سکسٹی انڈرائیڈ ایپ اس میں ہیڈنگ سکپ ہو گئی ہے اور میں نے ان کو بتا دیئے انشاءاللہ وہ اس کو امپروف کر رہے ہیں آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو امام بخاری کے باپ کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی جن کی صحیح صداد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آپ کو اور سنکبرہ البعی حکیم ہے یہ تین مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ تو امام بخاری لے کے ہیں کہ امام محمد بن علی بن حسین یہ نام ہے امام باکر کا جو امام جعفر کے والد تھے امام محمد بن علی بن حسین بن علی امام باکر کے بارے میں المتوفہ ون فورٹین ہجری کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان دس دنوں میں ان نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ سنتوں کے بعد بھی ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے وہ روایت بھی آگئی ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائب سکس تھری ون ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نو ذو الحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ ذو الحجہ کی اثر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے جو ساری امت کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ نو ذو الحجہ اور وہ یوم عرفہ سعودیے والے کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں عام اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں ہم نے یعنی وہ منگل والے دن صبح شروع کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کم اس کا میں ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد اور امام باکر کے بارے میں آ رہے ہیں امام بخاری لے کے ہیں کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے اچھا المصنف ابن بشہبہ میں آپ اگر تکبیرات والے چیپٹر نکالیں جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی اس میں آپ کو تین طرح کی تکبیرات ملیں گی تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہیں ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ اکرام تکبیر بلند کرتے تھے اللہ اکبر صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے ہیں یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں دوسری تکبیر جو مشہور ہے اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی ہے تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبیل اسلام کے بیچے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دئی گئے اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا تو وہ سنا کے طور پر پڑھنا بھی اسے سنت ہے یعنی سبحانک اللہ و حمدی کا جو ہم پڑھتے ہیں اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں یہ واو کے بغیر بھی ثابت ہے واو کے ساتھ بھی ہے واو کے ساتھ ذرا اس میں کانٹینیشن آ جاتی ہے تو یہ تینوں تکبیرات ثابت ہیں آپ کوئی سی تکبیر بھی بلند کریں وہ تکبیر ہی شمار ہوگی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا